اسلام علیکم دانش تمور جو کہ پاکستان کے بہترین ایکٹر ہیں میری کافی ساری ویڈیوز پر یہ کمنٹس آ رہے تھے کہ دانش تمور کے ٹوپ فائیو ٹوپ ٹین ڈراماز کے بارے میں بتایا جائے کہ ان کے جو بہترین ہٹ ڈراماز ہیں وہ کون سے ہیں تاکہ ہم لوگ ان کے وہ بھی ڈراماز دیکھ سکیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے لائے ہوں دانش تمور کے ٹوپ فائیو ایسے ڈراماز جس کی وجہ سے دانش تمور نے بہت زیادہ نام کمایا اور آج اگر دانش تمور اتنے زیادہ ہٹ ہیں اتنے زیادہ مشہور ہیں اتنے زیادہ لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہی ہے دانش تمور کو پاکستان کا عامر خان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دانش تمور جس ڈراما میں بھی کام کرتے ہیں وہ ڈراما ہٹ ہوتا ہے اور وہ ضرور پیسے کماتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں دانش تمور کے دو ہزار بائیس تک آنے والے ٹوپ فائیو ڈراماز جو کہ بہت زیادہ ہٹ ہوئے اور لوگوں نے ان ڈراماز کو بہت زیادہ پسند کیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کی نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میری لسٹ میں جو پانچوے نمبر پر ڈراما آتا ہے اس کا نام ہے مہر پوش مہر پوش میں دانش تمور نے شاہ جہان کا کریکٹر ادا کیا دانش تمور کی جو اصل بیوی ہے یعنی کہ آئیزہ خان دانش تمور کا یہ ڈراما آئیزہ خان کے ساتھ ہے یہ ڈراما لف سٹوری پر بیسٹ ڈراما ہے بہت ہی خوبصورت سٹوری کے ساتھ اس ڈرامے کو بنایا گیا ہے لوگوں میں اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے مہر پوش ہر پل جیو پر نشر کیا گیا تھا اور اس کی ٹوٹل اپیسوڈز فورٹی ون ہیں میری لسٹ میں چوتھے نمبر پر آتا ہے ڈراما سیریل عشق ہے عشق ہے دوہزار اکیس میں ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا عشق ہے ایک رومانٹک ٹریلر ڈراما ہے اس ڈراما میں ہمیں دانش تمور کی ڈیفرنٹ لک دکھنے کو ملے گئے کیونکہ دانش تمور کی موہ پر داڑی ہوتی ہے لیکن اس میں انہوں نے اپنی داڑی کٹوائی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے بال تھوڑے اور زیادہ بڑھائے ہوئے تھے اور ڈیفرنٹ لک کے ساتھ اس ڈراما میں آئے تھے اور ان کے اس لک کو اور اس ڈراما کو پبلک میں بہت زیادہ پسند کیا نا صرف اس کو پاکستان میں پسند کیا گیا بلکہ دوسرے کنٹریز میں بھی اس ڈرامے کو پسند کیا گیا ڈراما سیریل عشق ہے کہ ٹوٹل ایپیسوڈز تھرٹی سکس ہیں میرے لسے میں جو تیسرے نمر پر ڈراما آتا ہے اس کا نام ہے میرا رب وارس میرا رب وارس دانش تمور کا بہت بہترین ڈراما ہے جس میں ہمیں اللہ پاک کے قریب کیسے ہوا جائے ہمیں بتایا گیا ہے سٹوری میں سمجھایا گیا ہے کیسے ہم اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ مل کر نیکی کا کام کر سکتے ہیں میرا رب وارس کی سٹوری کو بہت ہی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے بہت ہی رومانٹک یہ ڈراما بنایا گیا ہے دانش تمور کی شہرت کی اصل وجہ بھی اسی ڈرامے کو کہا جاتا ہے کہ جب دانش تمور کا یہ ڈراما آیا تھا میرا رب وارس اس کے بعد سے دانش تمور کی جو فین فولنگ ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہو گئی تھی وہ ڈبل سے ٹرپل ہو گئی تھی دانش تمور کے اس ڈراما کو پاکستان میں بہت پسند کیا تھا بہت سارے لوگوں نے ڈراما سیلر میرا رب وارس ہر پل جیو پر نشر کیا گیا تھا اور اس ڈراما کی ٹوٹل اپیسوڈ سنتیز ہیں یعنی کہ تھرٹی سیون میری لسٹ میں جو دوسری نمبر پر ڈراما آتا ہے وہ ہے دیوانگی دوستو دیوانگی ڈراما دانش تمور کا بہت ہی سپر ڈوپر ہٹ ڈراما ہے دو ہزار اکیس میں اس ڈراما کو نشر کیا گیا اور بہت ہی خوبصورتی سے اس کی سٹوری کو لکھا گیا یہ ایک رومانٹک ایموشنل جیو ٹیو پر نشر ہونے والا ڈراما ہے اس ڈراما میں ہمیں دانش تمور کی ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملے گا دانش تمور کا گصہ دیکھنے کو ملے گا لیکن پھر وہ گصہ کس طرح آجزی میں تبدیل ہو جاتا ہے ہمیں اس ڈراما میں دیکھنے کو ملے گا اس ڈراما کو بہت ہی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے دانش تمور نے اس ڈراما میں سلطان دورانی کا کریکٹر ادا کیا اور اب بھی لوگ ان کو سلطان دورانی کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں جن کو دانش تمور کا اصل نام نہیں پتا وہ آج بھی ان کو سلطان دورانی کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ دیوانی دراما ان کا بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا اور ان کا کریکٹر کو بہت زیادہ پسند کیا تھا اس کے علاوہ ڈرامے کے ساتھ اس کے سونگ کو بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا یوٹیوب پر اس کے سونگ پر بھی بہت زیادہ ویوز آئے تھے ڈراما سیریل دیوانگی کی کل اپیسوڈ 41 ہے یعنی کہ 41 میری لسٹ میں جو پہلے نمبر پر ڈراما آتا ہے وہ ہے ہم سب کا فیورٹ اور دانش تمور کا آج تک کا سب سے ہٹ بلوک بسٹر اس کو ہم جو بھی کہیں سب سے زیادہ ہٹ ہونے والا یہ ڈراما ہے اس کا نام ہے کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی ابھی چل رہا ہے لیکن اس ڈراما نے اتنی زیادہ شہرت حاصل کر لی کہ اس نے دانش تمور کی شہرت پر بھی چار چاند لگا دیئے دانش تمور کی شہرت اس ڈراما کی وجہ سے تین گناہ اور پڑ گئی اس ڈراما کی وجہ سے دانش تمور کو بہت زیادہ کنٹریز میں جانا جاتا ہے اس ڈرامے کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بے حد پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ چائنا میں دیکھا جاتا ہے امریکہ میں دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ انگلینڈ میں دیکھا جاتا ہے اور اس کے سب ٹائٹلز میں بھی یعنی کہ جس کو اردو نہیں سمجھاتی ہندی نہیں سمجھاتی وہ لوگ اس ڈراما کو انگلیس سب ٹائٹلز میں بھی دیکھتے ہیں اتنا زیادہ لوگوں کو یہ ڈراما پسند آ چکا ہے دانش تمور کیسی تیری خودگرزی میں شمشیر کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس میں جو ایکٹرز ہیں دورے فشاں وہ مہہ کا کردار ادا کر رہی ہیں یہ ڈراما اپنی بہترین سٹوری اور اپنے بہترین ایکٹرز کی وجہ سے بہت مشہور ہوا بہت زیادہ ہٹ ہوا یہ ڈراما بھی چل رہا ہے یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا لیکن اس ڈراما کے چانسز ہیں کہ یہ اس کے فورٹی تک اپیزوڈ آئیں کیونکہ دانش تمور کے موسٹ ہی جو ڈراماز ہوتے ہیں دوستو بہت بہت شکریہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو میری انفرمیشن آپ لوگ کو اچھی لگی ہو میری ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور سب سے امپورٹنٹ بات میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ